بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہیلتھ اٹھ فیزیکل ایڈوکیشن میں آج جو ہمارا یونٹ ہے یونٹ نمبر فائف ہے باسکٹ بول باسکٹ بول کا لیکچر نمبر فرسٹ جو ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ باسکٹ بول کوٹ ٹھیک ہے باسکٹ بول کوٹ ہم اس کی ڈیمنشن وغیرہ جو آپ کو جو ہے وہ میئر میٹس جو ہے وہ ساری اس کے بعد ہماری ہے سب سے پہلے ہماری آ جاتی ہے سائٹ لائن ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اپنے کوٹ کو میئر کریں گے سائٹ لائن سے سائٹ لائن کے جو میئر میٹس ہوگی وہ ہماری ہوگی اس کی جو لیندھ ہوگی وہ ٹونٹی ایٹ میٹر ہوگی ٹھیک ہے یہ ہماری سائٹ لائن کلاتی ہے اس کے بعد ہماری بیک لائن بیک لائن جو ہماری ہوگی اس کو ایڈ لائن بھی کہتے ہیں اور بیک لائن بھی کہتے ہیں یہ جو ہماری پر کور ہوگی وہ 15 میٹر پر کور ہوگی اس کی جو ویٹھ ہوگی وہ ہماری 15 میٹر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سینٹر سرکل ٹھیک ہے سینٹر سرکل یا سینٹر لائن ٹھیک ہے یہ ہماری جو سینٹر لائن ہے یہ کوٹ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سینٹر جو ہے وہ اس کو کور کرے گا اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے سینٹر سرکل سینٹر سرکل کا یہ ہمارا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہمارا نسکوڈر ہوگا اس کا جو ہمارا محیر بٹ ہوگی وہ 1.A0 میٹر ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارا سیک Arsenal سرکل کو کور کرے گا اس کے بعد ہمارا نیکس پہ آجاتا ہے 3 point field area ٹھیک ہے 3 point field area ہمارا یہ جو ہمارا area آ رہا ہے یہ ہمارا آئے گا 3 point field area اس کو کہلاتا ہے 3 point field area کہ باہر سے جب آپ point بنائیں گے تو وہ point آپ کا 3 point جو 3-point جو پور ہوں گے اس کے جو باہر سے ہم کریں گے point جو ہوگا جو یہاں پر باسکٹ ہوگی وہ ہمارا 3-point field area ہوگا اس کے باہر سے کور کریں گے اگر آپ کا point یہاں سے آئے گا اس 3-point field area کے اندر سے تو وہ 2-point جو ہے وہ consider ہوں گے اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے اس point اس کو ہم اس کے میرے جو ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمارا جو یہاں سے ہمارا کور ہوگا یہ ہمارا پوائنٹ ہے یہ ہمارا اس کا یہاں پہ سینٹر جو ہماری باسکٹ ہوتی ہے بیک بورٹ کی جو باسکٹ ہوتی ہے یہاں سے اس کا زمین زمین کے نیچے جو ہم اسے سے ہی آمودن جو ہے وہ پوائنٹ لگائیں گے اور اس پوائنٹ کو یہاں سے جو پوائنٹ ہوگا یہاں سے یہاں ہم کور کریں گے یہ جو 3 پوائنٹ فیلد ایریا آرہا ہے اس کی جو میرمیٹ ہوگی وہ 6.25 میٹر ہوگی ٹھیک ہے اس کا جو فاصلہ یہاں سے ہم کریں گے 1.57 میٹر جو ہے وہ اس کا جو بیک لائن ہوگی یہاں سے اس کا جو یہ جو ہمارا ہوتا ہے بیک بورٹ جو ہے بیک بورٹ سے ہمارا یہاں سے اور بیک لائن کا جو ہمارا درمائنی فاصلہ ہوگا وہ 1.57 میٹر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے وہ 3 پوائنٹ فیلڈ ایریا جو ہے وہ کور ہوگا 3 پوائنٹ فیلڈ ایریا جب یہاں سے ہمارا پوائنٹ یہاں سے آئے گا تو ہم یہاں سے یہاں تک جو ہمارا فاصلہ ہوگا وہ 6.25 میٹر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم جو ہے وہ ایک کوس کے ذریعے جو ہے وہ ایک سیمی سرکل جو ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور جو سیمی سرکل جو ہے بیک لائن سے یہ ہمارا پوائنٹ ہے یہ بیک لائن سے جو اس کو آپس میں ملاتا ہے اس کا جو در مینی فاصلہ ہوگا وہ 90 سینٹی میٹر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا 3 point field area جو ہے وہ cover ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہم نے آج کے لیکچر میں ہم نے کیا بڑا ہے length ہم نے پڑھی ہے ٹھیک ہے length جو ہماری ہوگی وہ 28 میٹر ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی جو width ہوگی وہ 1 point sorry 15 میٹر جو ہے وہ اس کی width ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے center line کو ہم نے دیکھا ہے اور center circle کو ہم لوگ نے دیکھا ہے پھر ہم نے دیکھا ہے 3 point field area کو ہم لوگ نے دیکھا ہے یہ ہمارا آج کو جو ہے وہ first lecture جو ہے وہ cover ہو چکا ہے